زاہد الراشدی صاحب بس کرو بس کرو الحمدللہ بالعالمین وصلاة وصلام على سید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہی واسحابہی واتباعہی اجمعین اما باپ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا وزرگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں تشریف لائے اور میں اپنی زیارت سے ملاقات سے اور اپنے خیالات سے مستفید کیا میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں چند دن پہلے یہاں ایک مجلس ہوئی تھی اس میں میں نے ایک بات کی تھی کوئی آئیت دورا دیتا ہوں ایک دفعہ ایسا ہوا ہم نے لاہور شینہ والا میں حضرت مرانا مفتی محمود صالح ہم ان کے کارکن تھے ساتھی تھے میں ان سے نیاز بندی بھی رہی ہے رفاقت بھی رہی ہے وہ جبیت علماء السلام کے شکری جنرل تھے میں شکری طلاع تھا رفاقت بھی رہی ہے ایک دفعہ ہم نے اسی قسم کی مجلس ایک بپا کی لاہور شیرہ والا میں حضرت مرانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے اعزاز گئے وہ مجلس ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ساتھی از محصہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جذبات کے اعزار کر رہے ہیں تو مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا جس سے ہمیں بھی تسلیح ہوئی جملہ دہرا کر اپنے دل کو تسلیح دے رہا ہوں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب لوگوں کی گفتگو کے جواب میں جو جیسے ہوتی ہے گفتگو تھی مفتی صاحب نے ہوا دیکھویا کہ جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے جس نے جو جو بات میرے بارے میں کہی ہے میں اس کو آپ کی خواہشات اور تمانیں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جی چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں آپ کی خواہشات آپ کی دعا سمجھتا ہوں آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں تو ہوں نہیں ایسا ہو جاؤں تو میں آپ کی دعا کے طور پر آپ کی باتوں کی تحید کرتا ہوں کہ اللہ پاک جیسے آپ کی خواہش ہے ویسے بنا دے ویسے کام لے لے میں بھی وہی بات کیونکہ مدرگوں کے ساتھ رہے ہیں وہی بات دورا ہوں گا کہ یہ آپ کی تمانائیں ہیں خواہشات ہیں حسنِ عقیدت ہے اللہ ہمیں ویسا کرنے اللہ وہ کام جو آپ کے دہنوں میں ہیں ہم سے لیتا رہے اور ہم سے کام لے کر کوئی کام قبول فرما لے تاکہ قیامت کے دل کوئی بہانہ بن جائے وآخر دعوانہ